السلام علیکم سٹوڈنٹس کیتے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب کریئے سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو لوگوں کو بتا ہے کہ اسائنمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے تو سب سے پہلے کہ ہمیں اسائنمنٹ فائل ملے گی کہاں پہ سب سے پہلے تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسائنمنٹ فائل ملے گی کہاں پہ ہم کہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو جیسے کہ یہ کچھ ہمارے lms کا ڈیش بورڈ جو ہے آپ کو شو ہو رہا ہے اگر ہم یہاں پہ اسائنمنٹ پہ دیکھیں تو وان لکھا ہوا ہے اگر اس اسائنمنٹ پہ بھی لکھیں تو وان لکھا ہوا ہے جو بھی اسائنمنٹ آتی جائے گی اس بک کی یا جس بک کی آئے گی اس کی اسائنمنٹ والے ٹائپ کے اوپر وان ٹو دوسری ہوگی تو دوسری اس طرح نمبر آتا جائے گا تو ابھی ہم ہر پاس اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اس طرح یہ اسائنمنٹ آئی ہوئی ہے تو ہم اس پہ کیوز کریں گے جیسے ہم نے assignment کے type پر click کیا تو ہمارے پاس یہ والا type open ہو جائے گا جس کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پہ assignment file لکھا ہوا اس پہ ہم click کریں گے اس assignment file کے اوپر click کرنا ہے اچھا اس پہ click کرنے سے پہلے یہاں پہ میں assignment type کو explain کر دیتا ہوں تھوڑا سا assignment میں سب سے پہلے serial number دیا گیا ہے اس کے بعد title دیا گیا ہے assignment کون سی ہے اس کی file جو اس کے بعد اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہوگی یہاں پہ 14 نومبر ہے total marks کتنی ہوں گے اور submit کہاں پہ کرانی ہے اس کا result جو ہے گیا وہ یہاں پہ ہوگا اب submit کرانے کے لیے ہمیں اس arrow کے button کے اوپر click کرنا ہوگا تو ابھی ہم اس کو download کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے تو ابھی میں اس assignment file پہ click کرتا ہوں جیسے میں نے اس assignment پہ click کیا ہے تو یہ میرے پاس download ہوگی ہے download ہوکے یہاں پہ چلی گیا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ show ہو رہی ہے تو اسی طرح میں ایک دوسری book کی بھی assignment download کر لیتا ہوں اب دیکھیں میں نے اس کے اوپر click کیا یہاں پہ ابھی اس کی بھی ہوئی 13 نومبر ہے اور یہاں پہ show ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس یہاں پہ download ہوگی ہے تو ہم ان کو open کرنے کے لیے اس کی اوپر click کریں گے ابھی ہمارے پاس assignment جو ہے file open ہوگی ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو کچھ instruction دی گئی ہے جو ان کو follow کرتے ہوئی assignment بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے یہ والی instruction جو ہے carefully read کرنی ہے اور اس کے مطابق بنانی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہمارے question کہاں پہ دیے ہوں گے آپ کے question یہاں پہ دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح same question آپ کی جو file ہوگی اس کے مطابق دیے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں جسٹ اتنا دیکھا کہ ہم نے assignment کہاں سے download کرنی ہے اور اس کو کیسے open کرنا ہے یہاں پہ ایک دو چیزیں اور میں بتاتا چلوں کہ ہماری assignment file ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں یہاں پہ pdf میں ٹھیک ہے کچھ ہوتی ہیں ہمارے پاس ms word میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ file open ہے میرے پاس جیسی طرح کچھ assignment سے ہوتی ہیں ہمارے پاس ابھی جو ہم نے پہلی assignment download کی تھی وہ ہوتی ون لار میں zip file میں تو zip file والے رات بھی ہم نے ایک سافر آپ لوگوں کو share کیا تھا جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ math type software تھا کہ اس کو آپ نے کس طرح انسٹال کرنا ہے ویڈیو شیئر کی تھی اور جو software تھا وہ zip فام میں تھا تو بہت سارے students کو issue آ رہا تھا تو اس کو open کرنے کے لئے ہمارے پاس ٹھیک ہے 7 zip کو یا zip extractor کوئی software ہونا ضروری ہے تو اس کو open کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پاس file ہوگی کہ آپ نے اس assignment کو کس طرح بنانا ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمیں ایک ویڈیو دی گیا ہے نیچے ایک assignment file دی گیا ہے جو کہ MS World کے اندر ہے اس کو ہم read کر کے بنا سکتے ہیں تو اس طرح آپ لوگوں نے اپنے assignment کو open کرنا ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ اس کو open کر کے read کر سکتے ہیں اب جن student اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی issue آتا ہے تو وہ شیئر کریں ہم انشاءاللہ اس کا solution دیں گے پھر بھی پھر بھی